ملک بھر میں مونسون کا زوردار سپل، سندھ میں مکانات گرنے سے پانچ افراد جانبہق، چھ زخمی خیرپور میں کرٹی بند ٹوٹنے سے دو سو دہات کا زمینی رابطہ منقطع کندکوٹ کی مرادوہ اور روہڑی کنال میں شگاف پڑ گیا نواب شاہ میں مسلطہار بارش، ٹنڈوالا یار، دادو، مٹیاری، حالہ، جوہی میں بادلبر سے میرپور خاص میں نحشبی علاقے زیرہ آب آ گئے سہون میں بارش سے معاصلاتی نظام درہم برہم لالکانہ، عمرکوٹ، تھرپارکر، مٹھی، بدین میں بھی بارش گودو بیراج میں پانی کی سطح بلند ہو گئے خیبر پختونخواہ میں بھی بارشوں سے چھ اموات ٹانک میں چھت گرنے سے تین افراد جانبہق کرک میں برساتی نالوں میں ڈوب کر تین افراد کی جان گئی ہریپور میں مسلطہار بارش سے ندی نالوں میں تغیانی، دریائے پنچکوڑا اور قابل میں تغیانی کا خدشہ انڈیا میں کے مطابق سلاوی ریلے سے نوشیرہ کے نشبی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں قلات کی زعبہ ندی میں تغیانی برساتی نالے میں شکاف پڑھنے کا خدشہ وزرستان میں ٹانک روڈ بلوک بارشوں سے کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں تغیانی درجنوں دہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا مختلف وزرستیاں زیرہ بلوکستان کے ندی نالوں میں سلاوی صورتحال دریائے ناری میں بہاؤ 68000 لڑی ندی میں 62000 کیوسک جل مقسی کے دریائے مولا میں بھی پانی کی سطح بلند کہا سلطان چھا شڑ کے ندی نالوں میں نجل درجے کا سلاب، عیسیٰ خیل اور سبی میں بھی شدید بارش ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسے، لاہور، خاریاں، ناروال، ملکوال، گجرات میں بادل برسے، فیصل آباد میں بارش کا 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا 142 ملی میٹر بارش ہوئی اسپتال میں کشتیاں چل گئیں مریضوں کو کشتی کے ذریعے اسپتال سے باہر نکالا گیا ملکہ کوسار مری میں بھی بادل برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی منچر جھیل میں سطح بڑھتے ہی پانی دریا میں نکالنا چاہیے وزیرالہ سندھ مرادل شاہ نے ہدایت کر دی بھاند سید آباد میں جمع پانی کا نکاز کرایا جائے وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت شدید بارش سے پیدا صورتحال پر اجلاس وزیرالہ نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو پانی کے نکاز کے لیے مشینری بھیجیں چیف میٹرالوجسٹ نے بھی اجلاس کو بریفنگ دی کہا بارش کے موجودہ سپیل کا زور آج کمزور پڑ جائے گا نیا سلسلہ تیرہ یا چودہ اگست سے شروع ہوگا سی پیک کے دوسرے محلے پر تیزی سے کام جاری پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے وزیرالہ عظم شہباز شریف سے چین سے واپس آئے صحافیوں کی وفت کی ملاقات وزیرالہ عظم نے کہا کہ چین پاکستان کا درینہ دوست ہے اور ادرانہ تعلقات پر سیاست کی اجازت نہیں دیں گے وزیرالہ عظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس ملک کی سیاسی اور موشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اور اگزیب خواجہ آصف اتا تارڑ مصدق ملک رانہ تنویر حسین اور دیگر نے شرکت کی وزیرالہ عظم شہباز شریف سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی ملاقات کی ریلیف ان کو دیا گیا جو مانگنے ہی نہیں آئے تھے سپریم کورٹ کے دو ججز کے تفصیلی فیصلے پر کسی کو حیرانی نہیں ہوئی رفاقی وزیر اطلاع تتا تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا کہ مقصوص نشستوں کا فیصلہ آئین سے باہر جا کر لکھا گیا اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز کے فیصلے نے سوالیاں نشان اٹھا دیئے دونوں ججز نے سنجیدہ نکار اٹھائے ان کا جواب آنا ضروری ہے آزاد ارکان نے اس جماعت کو جوائن کیا جو وجود ہی نہیں رکھتی تھی ایک پارٹی کا حلف نامہ دے کر اب کیسے فرور کاؤسنگ کی جا سکتی ہے بجلی بلوں کی شکل میں بھیجوائے گئے بم واپس کرائیں گے وزیراعظم صاحب باز آ جائیں ورنہ کشتی ملے گی نہ ائرپورٹ تک جانے کا راستہ حافظ نیمور رحمان کا راولپنڈی اور کراچی میں جاری دھرنے سے خطاب کہا وزیراعظم سے لے کر نچلی سطح تک سب جھوٹ بول رہے ہیں آئی پی پیز کو بچانے کے لیے ہمیں ڈھرایا جاتا ہے آئی پی پیز میں جررت نہیں کسی عدالت میں جواب دے سکیں راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنہ گیارویں روز میں داخل کارکنوں کے بڑی تعداد مری روڈ پر موجود امیرے جماعت اسلامی نے لاہور پشاور کوئٹا میں بھی دھرنے دینے کا اندیہ دے دیا کراچی میں دھرنے کو دوسرا روز مظاہرین نے گورنر ہاؤس کے باہر ڈیرے ڈال لیے حکومت کے خلاف نارے بازی بنگلہ دیش قطار حکومت ڈھاکا اور دیگر شہروں میں پھر پرتشتدد مظاہریں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استیفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ملک بھر میں ترفیو نافذ موبائل اور انٹرنیٹ سربس موتل سبل نافرمانے کی تحریک کے پہلے روز پولیس سے جھڑپوں میں پچاس شہری جانبہق متعدد زخمی مجتہل عوام نے گارمنٹس فیکٹریوں اور بسوں کو آگ لگا دی عوامی لیگ کے کارندے بھی مظاہرین پر ٹوٹ پڑے ملک بھر سے تجاجی مظاہرین کا ڈھاکا کی جانب مارچ کا اعلان مزشتہ محسبل سروس کے ملازمین کے کورتے کے خلاف ریلیوں نے جان لیوہ فسادات کو جنم دیا ان فسادات میں دو سو سے زائد افراد جانبہق ہوئے تھے بنگلہ دیش کے بدلدی صورتحال پر گہی نظر ہے پاکستانی حال کمیشنر سید احمد معروف نے کہا کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے پاکستانی شہریوں خصوصاً طلبہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں پاکستانی طلبہ موجودہ صورتحال سے اپنے آپ کو الگ رکھیں برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں تین بچیوں کے قتل کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں شدت آ گئی ہل، لیورپول، بریسٹل، منچسٹر، بلیک پول اور بیلفاسٹ نے پولس پر حملے دکانیں لوٹ لی گئیں اسی سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا برطانیہ میں مسلم خواتین کو حدف پرانے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں مسلمان مساجد مجانے سے درنے لگے ہوم آفیس کا مساجد کو امرجنسی سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان برطانوی وزیراعظم کیئر سٹامر نے کہا کہ یہ مظاہرے نہیں تشدد ہیں دائیں بازو کے مظاہرین کی بدماشی ہے ایران کا اسرائیل سے ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان اسماعیل حنیہ کی شہادت کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس شہید کا خراج عقیدت پیش کیا گیا قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے اردن اور مصر کے ہم منصب سے رابطے کیے ان پر واضح کیا کہ اسرائیل کا اتصاب ضرور کیا جائے گا تہران جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہے مسلم مالک کو متفقہ اور فیصلہ کن موقف اپنانا چاہیے مشرق غصتہ میں کشیدگی انتہا کو چھونے لگی اسرائیلی فوج نے حماس حزباللہ کے کمانڈروں پر حملے بڑھا دیئے سیونی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں دو ڈرون حملے کیے القسام برگیڈ کے کمانڈر سمیت نو فلسطینی شہید لبنان میں گاڑی پر فضائی حملہ حزباللہ کے اہم کمانڈر علی شہید ہو گئے لمشق میں بھی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ایک شہری کی جان گئی حزباللہ نے بھی اسرائیلی اہداف کو راکٹوں اور توپوں سے نشانہ بنایا امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی علم نہیں ایران جوابی حملے سے دستبردار ہو جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیراعظم کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مشورہ نتنیہو کو خط میں کھری کھری سنا دیں غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور جنبندی کے لیے فوری اخدامات پر زور دیا کہا یرغمالیوں کے معاملے پر جھوٹ مت بولو صدر کی بے قدری نہ کرو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے اور بمباری نہ رکھ سکے اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر غزہ میں پناگزین سکول پر حملہ بچوں سمیت سترہ فلسطینی شہید ساٹھ سے زائد زخمی سہہنی فوج کی سکول پر حملے کے بعد اندادی کار روائیوں کے دوران بھی بمباری آخری سفر آخری تصویر شہید اسماعیل ہنیا کی تلاوت کرنے کی تصویر وائرل شہید کی بہو ایناس ہنیا نے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی شہید اسماعیل ہنیا اپنے آخری سفر کے دوران تیارے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے بھارت کا پانچ اگز دوہزار انیس میں مقبوضہ کشمیر کی خودمختاری پر حملہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یومِ استحصال منایا جائے گا صدر مملکت عاصف علی زرداری نے پیغام دیا کہ بھارت کی قانون ساز کشمیریوں کی جدوجہت کو دبا نہیں سکتی موڈی سرکار مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے مزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا بھارت کا ریاستی جبر علاقائی استحقان کے لیے مستقل خطرہ ہے کشمیریوں کا ہر محاص پر ساتھ دیں گے چیئرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی سرویسز چیفز اور مسلح افواج کا یومِ استحصال پر خصوصی پیغام کشمیر کے شہدہ کو ان کی غیر معمولی قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا گیا مقبوضہ جمعہ کشمیر کے دلیر اور غیور عوام کے ساتھ اظہاریت جہتی فورسز پر حملے جہاد نہیں جہالت ہیں رہشتگردی کا خاتمہ کریں گے علیہ منگنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب کہا شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں پولس کا تلاشی لینا یا شناخت پوچھنا حفاظت کے لیے ہے امن قائم ہونے تک صوبہ خوشحال نہیں ہو سکتا دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا وزیرالہ پولچستان سرفراز بکتی کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کے لیے ہماری پولس اور لیویز کافی ہے پولچستان میں مذہب اور قوم پرستی کے ذریعے دہشتگردی پھیلائی گئی بندوق اٹھانے والوں کا مقابلہ کیا جائے گا صوبے کو ہمیشہ پارلیمنٹ سے حقوق ملے ہیں شہدہ کے لوحقین کے لیے حکومت ہر اقدام اٹھائے گی خویٹا میں یوم شہدہ پولس پر تقریب سے خطاب سابق نگران وفاقی وزیر محمد علی وفاقی قابینا کا حصہ بن گئے وزیر اعظم شہباز شریف نے محمد علی کو معاون خصوصی برائے پاور تائمنات کر دیا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا قابینا ڈیویزن نے نوٹفیکشن جاری کر دیا پانچ مرلہ تک پلوٹ پر گھر بنانے والوں کو قرض ملے گا پنجاب حکومت ستر ہزار افراد کو بلا سوت قرض دے گی لاغت کا بوجھ کم کرنے کے لیے سبسیڈی بھی ملے گی قرض ادائیگی پر سروس چارجز حکومت ادا کرے گی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے جائزہ اجلاس میں فیصلہ پروگرام کی لانچنگ وزیر اعلی مریم نواز چودہ اگست کو کریں گی یوں گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ چودہ اگست سے آپریشنل کیے جانے کا امکان تیاریاں مکمل کر لی گئیں کراچی سے پی آئے کی خصوصی پرواز گوادر ائرپورٹ پر بطور پہلی پرواز لینڈ کرے گی گوادر ائرپورٹ پر ائر بس 380 سمیت دیگر بڑے تیارے بھی لینڈ کر سکیں گے امریکہ میں صدارتی انتخابات کی مہم دانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر کمیلا ہیرس کے ساتھ مباحثے سے فرار ہو گئے سابق صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ کمیلا ہیرس کے بارڈن کی جگہ لینے سے اے بی سی پر مباحثہ تمام ہو گیا مزید کسی بھی مباحثے کی ضرورت نہیں رہی دانلڈ ٹرمپ اور جو بارڈن کے درمیان ستمبر میں ایک ٹی وی پر مباحثہ ہونا تھا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے مجاوزہ شیڈول سامنے آ گیا چیمپئنز ٹرافی کے لیے ستر ملین ڈالر کے بجھٹ کی منظوری دے دی گئی آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول تمام بورڈز کو بھیجوا دیا بروڈکاسٹر سے بھی شیڈول شیئر کر دیا گیا بھارت کے تمام میچز لاہور میں شیڈول پاک بھارت ٹاکرا یکم مارچ کو ہوگا منظوری کی صورت میں افتتاحی تقریب کراچی اور اختتامی تقریب لاہور میں ہوگی